آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے جو دیکھتا ہے تاریکن صاحب کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اخواہ کرتے ہیں کوئی وارنٹی ہوتا پکڑتے ہیں ان کو نامعلوم افراد آتے ہیں دین کپ راکھوں کو کھا کے لے جاتے ہیں اگر وہ نہیں ملتے ہیں ان کے باپ کو اٹھا لیتے ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں کبھی سنائیں کہ یہ ہوا ہے کسی ملک میں مجھے بتا دیں جیدر جمہوریت ہے آپ پلیٹیکل وارکرز وہ رات پہ اٹھا رہے ہوں ان کے گھر میں وہ نہیں ملتے ہیں ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں تشدد کرتے ہیں ان کے بھائیوں پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بڑکار ہے عمران خان تمہارے سے کروار اتنے بیوکوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام پیسے کرتا ہے کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے اکل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں خدا کا واستہ ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے جو عوام کے اندر آواز ہے جو عوام کا نیریٹیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے پندرہ بیس تیز سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اس سے کچھ رکتے گی بات اور نفلتیں بڑھیں گی آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے اگر پو پی ٹی آئی بھی ہے اس کو وہ آزاد لوگ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور باہر پاکستانی بیٹھا ہے ایک اور پاکستانی باہر کیا وہ کنٹرول میں کسی کے ہیں تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح لائن پر لگانے کے لیے آپ کو چاہیے پوچھیں کہ کیوں تنقید کر رہے ہیں تنقید ہے کہ معاشرے میں جب آپ ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے جمہوریت کا مطلب کیا جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپس میں نہیں تنقید ہوتی ڈکٹیٹرشپس کا حال دیکھ لیں ڈکٹیٹرشپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت کشال نہ ہوتی کیونکہ ماں تنقید ہوتی ہے تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کڑی ہو گئے جاتے ہیں کہ جس راستے سے آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں ملکی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ خدا کے واسطے آنکھیں کھولے اپنی